بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں ایزی انٹرنیشنل کی جانب سے خوش آمدید ہماری دنیا واقفت آمہ جماعت سوم مشک نمبر چھے صفحہ نمبر سنتالیس سام انچاس باب نمبر چھے جاندار اجسام میں تبدیلیاں مشک درست جو آپ کی نشاندہ ہی کریں پرندوں کے دورے حیات کے مراحل ہوتے ہیں دو تین چار پانچ پرندوں کے دورے حیات کے مراحل تین ہوتے ہیں اس کا جواب ہے بے تین ہشرات کے دورے حیات کے مراحل ہوتے ہیں دو تین چار چھے ہشرات کے دورے حیات کے مراحل چار ہوتے ہیں اس کا جواب ہے جین چار پودو کا دورے حیات کتنے مراحل پر مشتمل ہے ایک دو تین چار پودو کا دورے حیات چار مراحل پر مشتمل ہے اس کا جواب ہے دال چار مینڈک کے بچے جب انڈے سے نکلتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں مینڈک لاروہ تیوپا یا ٹیٹ پول مینڈک کے بچے جب انڈے سے نکلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹیٹ پول اس کا جواب ہے دار ٹیٹ پول ایک جاندر کی پیدائش سے لے کر نئے جاندر کی پیدائش تک کے مراحل کو کہتے ہیں پودوں کا دورے حیات مینڈک کا دورے حیات ہشرات کا دورے حیات جاندر کا دورے حیات ایک جاندر کی پیدائش سے لے کر نئے جاندر کی پیدائش تک کے مراحل کو جانداروں کا دور حیات کہتے ہیں اس کا جواب ہے دال جاندار کا دور حیات درزل بیانات کو گوھر سے پڑھئے اور صحیح غلط کی نشاندہ ہی کریں پودوں کا دور حیات چار مراحل پر مشتمل ہے صحیح حشرات کا دور حیات تین مراحل پر مشتمل ہے غلط تمام جاندار اپنی ماں کے پیٹ میں برورش پاتے ہیں صحیح تمام پرندے انڈے دیتے ہیں جس پر مجود خول ہوتا ہے صحیح تمام جانداروں کے بچے پیدائش کے وقت اپنے والدین جیسے ہوتے ہیں غلط تصویر میں تتلی کا دور حیات دکھایا گیا ہے حالی جگہوں میں دور حیات کے مرحلے کا نام دکھیں انڈا لاروہ پیوپا اور تتلی مندرجہ سائل سوالات کے مختصر جواب دیں دور حیات سے کیا مراد ہے پیدائش سے لے کر اپنے جیسے جاندار پیدا کرنے تک کا وقفہ دور حیات کہلاتا ہے مینڈا کے دور حیات کے مراحل لکھیں مادہ مینڈا پانی میں انڈے دیتی ہے انڈے سے ٹیڈ پول بنتا ہے اور ٹیڈ پول میں نرشم نوہ پا کر مکمل مینڈا بن جاتا ہے دنیا میں ہشرات کی کتنی کسمیں پائی جاتی ہیں دنیا میں تقریباً آٹھ لاکھ کے قریب ہشرات کی اقسام ہے جس میں ٹیٹلیاں مکھیاں اور مچھر وغیرہ شامل ہیں کیا پودو اور جانوروں کا دور حیات ایک جیسا ہوتا ہے جی نہیں پودو اور جانوروں کے دور حیات کے مراحل مختلف ہوتے ہیں کین جانوروں کے بچے شروع میں اپنے والی دن جیسے نہیں ہوتے مینڈا تیتلی مچھر مکھی اور مچھلی وغیرہ